سب سے پہلے سوال ہم لیتے ہیں انجینئر فاروق صاحب جو اسلام آباد سے ہمیں سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں وراست کی تقسیم کیسے ہوگی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں وراست کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا سسٹم ہوگا کیا وہی احکام جو وراست کے لیے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں وہی لاغو ہوں گے یعنی بیٹوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا حصہ ہے ماں باپ کا حصہ ہے دیگر ورسہ کا حصہ ہے تو کیا اسی طرح تقسیم ہوگا یا یہ کوئی اور تقسیم ہوگی دیکھئے جہاں تک وراست کے حکامات کا تعلق ہے تو وہ انسان کے مرنے کے بعد لاغو ہوتے ہیں ہمیشہ وراست انسان کا مال وارسوں کا مال تب بنتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کا مال وراست نہیں بن سکتا کسی کے لیے ہاں وہ خود دے سکتا ہے کسی کو لیکن اگر وہ اپنی اولاد میں اسے تقسیم کرے گا تو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا وہ جو وراست کی تقسیم ہوتی ہے کہ بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل یہ تقسیم یہاں نہیں ہوگی دنیا میں زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو اسے ہیبا کہا جاتا ہے ہیبا میں ساری اولاد برابر ہوتی ہے اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں 2587 نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بشیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نومان کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کلہ والادی کا نحلتہو مثلہ حاضہ اور یہ جو روایت میں نے نمبر بتایا ہے اس کے الفاظ ہیں کیا آپ نے اپنی ساری اولاد باقی اولاد کو بھی اس طرح تحفہ اور ہیبا دیا ہے جو اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں میں نے تو اسی بیٹے کو دینا چاہا ہے اور میری بیوی نے مجھے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو میں تو اس لئے آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے مابین عدل کرو یعنی اولاد کو اگر آپ ہیبا دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ساری اولاد کو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دو یہ اللہ رب العزت سے ڈر کا تقاضہ ہے اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو یہ تقوی کے منافی ہوگا اور اللہ کی نافرمانی ہوگی فَرَجَعَ فَرَدَّ عَقِيَّتَهُ سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ واپس گئے اور یہ توفہ واپس کر لیا یعنی اپنے بیٹے کو نہیں دیا جو وہ دینا چاہتے تھے بعض دیگر حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں اسی حدیث کی دیگر سندیں دیگر ترک ہیں ان میں مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں بڑی سختی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ کیا تم مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو اور ایک حدیث میں تحدیدن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکانے کے لیے اور درانے کے لیے وعید کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ جاؤ کسی اور کو گواہ بناو جا کے میں گناہ پر اور ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا ہے تو سب برابر برابر کے حق تار ہوں گے سب کو برابر برابر دینا پڑے گا کمی زیادتی آپ نہیں کر سکتے ہاں ایک صورت ہے اگر دوسرے جو وارث ہیں یا دوسری اولاد ہیں وہ اگر رضا مند ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا فلان بھائی ہماری فلان بہن بہت غریب ہے اس کے حالات بہت تنگ ہیں ہم بلکل دل و جان سے اس بات پر راضی ہیں کہ آپ اسے فلان چیز دے دیں ہمیں اس کا کوئی تقاضی نہیں ہے تو تب دی جا سکتی ہے یا والد جو ہے یا والدہ وہ اپنی اولاد کو میں سے کسی ایک کو اس کی غربت یا مفلسی کی وجہ سے کچھ دینا چاہتی ہے یا اس کے حالات کے مد نظر کچھ اس کو ہبا کرنا چاہتی ہے یا باپ چاہتا ہے تو اپنی اولاد کو بٹھا کر ان سے اچھی طرح سے کھل کر مشورہ کرے اور انہیں کہے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتائیں میں اس وجہ سے اس کو تھوڑا مال دینا چاہتا ہوں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اولاد بظاہر بول نہیں رہی لیکن دل میں وہ اس کو پسند نہیں کر رہی تو تب بھی ایسا کام نہ کرے اور اگر ساری اولاد بہت خوشی اسی کی اجازت دیتی ہے تو اولاد میں سے کسی ایک کو ہبا کیا جا سکتا ہے وہ گویا اولاد نے اپنا حصہ بھی اپنے اس بھائی یا بہن کو ہبا کر دیا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ اگر باپ یا ماں کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو دینا چاہتی ہے اگر پانچ بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کو بیس بیس ہزار آئے گا تو اگر وہ مشورہ کرتا ہے اور اولاد کہتی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمارا حصہ بھی آپ انہیں دے دیں تو گویا اپنا بیس بیس ہزار بھی انہوں نے اپنی اس بہن یا بھائی کو دے دیا تو اس صورت میں جائز ہوگا دوسری صورت میں بلکل جائز نہیں جب انسان اپنی اولاد میں اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرے تو سب کو برابر برابر تقسیم کرے گا